فرنڈز 1959 میں برطانیہ میں ایک فوجی مشک کا آغاز ہوا جسے کیمبرین پیٹرول کا نام دیا گیا سٹارٹنگ میں تو صرف برطانیہ کی آرمی اس مشک کی ٹریننگ کرتی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیمبرین پیٹرول نامی ان مقابلوں میں دنیا کے تقریباً 140 ممالک کو شامل کرتے ہوئے ان کے درمیان سخت ترین مقابلے کروائے جانے لگے ان ممالک میں امریکہ، انڈیا، پاکستان، اسرائیل، جرمنی اور ریشیہ سمیت دنیا کے تقریباً تمام طاقتور ممالک حصہ لیتے ہیں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ فوجی مشکیں آٹھ مختلف مراحل پر مشتمل ہوتی ہیں جن میں فوجیوں کو تمام فوجی سازو سامان کے ساتھ 80 کلومیٹر کا ایک کٹھن سفر بنا آرام کیے صرف 48 گھنٹوں میں تیہ کرنا ہوتا ہے اگر ہم ان مقابلوں کے مراحل کی بات کریں تو اس ایکسرسائز میں ان فوجی ٹیموں سے مختلف امتحان لیے جاتے ہیں جن میں پہلا ٹیسٹ ابتدائی طیبی امداد کا ہوتا ہے جبکہ دوسرے ٹیسٹ میں سولجرز نے زیر زمین سرونگوں کو سرچ کر کے ان میں موجود چھپے ہتھیاروں کو ڈھوننا ہوتا ہے تیسرے ٹیسٹ میں زمین میں چھپے بامز کو ڈیٹیکٹ کرنا اور اسے ڈی ایکٹیویٹ کرنا شامل ہوتا ہے جو کہ اس ٹریننگ کا ایک مشکل ترین ٹاسک ہوتا ہے اسی طرح چوتھے ٹیسٹ میں ان ٹیموں کو تمام قسم کے بیرونی حملوں سے خود کو محفوظ کرنا ہوتا ہے اور ان حملوں میں ایٹمی اور کیمیکل حملے شامل ہیں فرنس ان فوجی ٹیموں پر یہ حملے ڈرونز کی مدد سے کیے جاتے ہیں اور ان فوجی ٹیموں کو ان حملوں سے خود کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے ان مقابلوں میں ہر ملک کے ایک فوجی دستے میں آٹھ سولجرز ہوتے ہیں اور ایک سولجر تقریباً پینتیس کلو وزن کے ساتھ یہ فوجی مشک کمپلیٹ کرتا ہے اس فوجی مشک میں ایک ٹاسک اپنے اس پینتیس کلو وزنی سامان کے ساتھ یہ دریاء عبور کرنا ہوتا ہے ان سب مراحل کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز کس حد تک مشکل ایکسرسائز ہے اگر پاک آرمی کی بات کی جائے تو پاکستان آرمی پانچ بار یہ مقابلے جیت چکی ہے اور اس نے کیمبرین پیٹرول کا یہ مقابلہ 48 نہیں بلکہ 35 اور 36 گھنٹوں میں ہی مکمل کرتے ہوئے گول میڈلز اپنے نام کیے جبکہ انڈیا نے یہ مقابلہ صرف ایک بار 2014 کے اندر جیتا فرنس اسی بنا پر اس فوجی مشک کو دنیا کی سخت ترین پیٹرولنگ ایکسرسائز بھی کہا جاتا ہے 2006 میں برطانیہ نے اس مقابلے میں دنیا کے مضبوط ترین آرمی رکھنے والے ممالک کو بھی شامل کیا جس کے بعد یہ مقابلے عالمی نویت کے مقابلوں میں تبدیل ہو گئے فرنس کیمبرین پیٹرول کے مقابلوں کے لیے تمام ممالک کی افواج اپنے بہترین کمانڈوز کا انتخاب کرتی ہیں لیکن چونکہ یہ مقابلے انتہائی سخت ہوتے ہیں اس لیے تقریباً 40 فیصد سولجرز یا تو زخمی ہو جاتے ہیں یا پھر کسی وجہ سے ان کو کوئٹ کرنا پڑتا ہے جب سے پاکستان نے دنیا کی اس سب سے بڑی اور مشکل ترین ایکسرسائز میں حصہ لینا شروع کیا تب سے اس نے مضبوط ترین آرمی رکھنے والے ممالک کو ان مقابلوں میں نہ صرف دھول چٹائی بلکہ پانچ بار گولڈ میڈل بھی اپنے نام کیا اور پاک آرمی لگتار سب سے زیادہ گولڈ میڈل لینے والی فوج بن چکی ہے فرنس رپورس کے مطابق کیمبرین پیٹرول کا سب سے زیادہ خطرناک اور سخت مقابلہ 2017 میں ہوا جب موسم خراب ہونے کے باعث اس رستے کو عبور کرنا انتہائی مشکل ہو چکا تھا اس مقابلے میں 50% سولجرز نے آدھے رستے میں ہی کوئٹ کر دیا لیکن چونکہ پاکستان آرمی اپنے سولجرز کو سخت ٹریننگ اور کسی بھی حالت میں سروائیو کرنے کا ہونر سکھاتی ہے پاک آرمی نے باقی ممالک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یہ مقابلہ بھی اپنے نام کر لیا پرنس پاکستان آرمی کا یہ ریکارڈ رہا کہ اس نے یہ مقابلے لگتار تین بار جیتے جو کہ اب تک کسی بھی اور آرمی نے نہیں جیتے پاکستان آرمی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ نہ صرف ان مقابلوں کے گول میڈل اپنے نام کرتی رہی بلکہ دیگر فوجی مشکوں میں بھی باقی ممالک کی افواج کو شکست دیتی رہی مثلاً 9 اگست 2013 کو پاکستانی کیڈٹ اسد مشتاق نے برطانیہ میں سوارڈ آف آنر اپنے نام کی 23 نومبر 2014 کو پاکستان آرمی کے پہلوان ازر حسین نے انڈیا کے شہر دلی میں منعقد گیمز میں حصہ لیا اور تمام ممالک کو شکست دیتے ہوئے گول میڈل اپنے نام کیا 2014 میں ہی پاکستان آرمی کی ٹیم نے کیمرین پیٹرول کی ایکسرسائز کا ایک ٹاسک جس میں تمام ممالک کی آرمی ٹیمز کو ایک علاقے کا نقشہ بنانا تھا پاک آرمی نے نہ صرف وہ ٹاسک جیتا بلکہ پاک آرمی کی طرف سے بنایا جانے والا وہ نقشہ اپنی آرمی کو ٹریننگ دینے کے لیے سنبھال رکھا ہے 25 اگست 2016 کو پاکستان نے بیجنگ میں منعقد انٹرنیشنل سنائپنگ کمپیٹیشن میں جس میں 14 ممالک کے 21 سنائپرز نے حصہ لیا تھا پاکستان نے یہ مقابلہ بھی جیت لیا پاکستان کے بہترین سنائپر نائک ارشد نے ان سنائپرز کو دھول چٹاتے ہوئے گول میڈل اپنے نام کر لیا 19 اگست 2018 کو پاکستان آرمی نے برطانیہ میں ہونے والے انٹرنیشنل ملٹری ٹریل میں پہلی بار حصہ لیا اور یہ گول میڈل بھی جیت لیا فرنس پاکستان آرمی اتنی ہارڈ ٹریننگ اور پروفیشنلزم کو مدن نظر رکھتے ہوئے میدان جنگ میں اپنے دشمن کو موت اور جواب دینے میں کامیاب ہوتی ہے اور انہی ٹریننگ کے باعث دیگر ممالک میں جا کر اپنے آپریشنز بھی کرتی ہے جن میں سری لنکا، بوسنیا، سعودی عربیا اور کئی ایسے ممالک شامل ہیں فرنس آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمرس ورکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ